ملوچستان میں خوشک میوجات کا کاروبار ایک بڑی عرصے سے لوگ کرتے آئے ہیں صوبے میں پیدا آنے والی وادام، پستہ، چلغوزہ، انجیر، خوبانی، کشمش کی مختلف اقسام اور دیگر میوجات نہ صرف ذائقے بلکہ تازگی کے حوالے سے بھی اپنی مثال آپ ہیں صوبے کے شمالی ازلا میں ماضی قریب میں مسکورہ بالا میوجات بڑی مقدار میں پیدا ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور ایران سے بھی خوشک میوجات لائے جاتے تھے اور ملک بر سے کویٹا آنے والے لوگ ان خوشک میوجات کو سوغات کے طور پر اپنے پیاروں کے لئے لے جاتے تھے تہم گزشتہ کئی سالوں سے خوشک سالی اور پانی کی کمی نے خوشک میوجات کے باغوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا لیکن وابڈا کی جانب سے طویل لوٹ شیڈنگ نے خوشک میوجات کے باغوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور زمینداروں نے ان تمام میوجات کے درختوں کو کٹ دیا ہے پیداوار میں کمی کے باعث اب تاجر اپوانستان ایران اور بھارت سے یہ موجات لاتے ہیں جس سے جہاں ایک جانب ملک کا کسیر ضرم بادلہ بیرونی ملک منتقل ہو رہا ہے وہاں ان کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے اب دکاندار گاہک نہ ہونے اور خریدار خوشک میوا کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہے میری پیہ ساڑھے سات ہزار روپے ہے تو بچوں کی خواہش ہے کہ ہمیں خوشکروٹ لے کر آئے گھر کے لیے مگر میں جب یہاں پی آئے خریدنے کے لیے تو میرے قوت خرید سے اس کی قیمت بہت زیادہ تھی اب مجبور ہو کر میں واپس بے امید ہوکہ جا رہا ہوں اب چلغوزہ بھی نائنٹین ہنڈرڈ روپے کلو ہے بادام اس طرح مہنگے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو ہیں ایرانی بادام آویلیبل نہیں ہے وفاقی حکمت کی جانب سے پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کی حکمت کی جانب سے منشن کیے گئے سوڈیم اگر آئندہ پانچ یا دس سالوں میں مکمل کیے جائے تو خوشک میں وجہات برامت کرنے کے لیے بیرون ملک منتقل کیا جانے والا زر مبادلہ کو رکھنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی شمالی ازلہ میں ایک بار پھر بڑی مقدار میں خوشک میں وجہات کی فیداوار کو ممکن بنایا جا سکتا ہے کمیرمین محمد عاصف کے ساتھ عبدالسطار کاکر